اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت آپ سے بہت ہی اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پہل سے شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے سے متعلق اہم جانکاری سامنے آ رہی ہے وزارت داخلہ کے ایک افسار نے شہریت ترمیمی ایکٹ دوہزار انیس کے وصولوں کا نوٹفیکشن جاری کیا جانے سے متعلق ایک اہم بیان دیا ہے وزارت داخلہ کے سینئر افسار نے منگل کے روز بتایا کہ لوگ سوہ انتخاب کے اعلان سے کافی پہلے اصول نوٹفائٹ کر دیا جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جلد ہی سی اے کے لیے دستور العمل جاری کرے گی اس سلسلے میں ہندی نیوز عمر اجالہ پر ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں وزارت داخلہ کے سینئر افسار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک پر اصول جاری ہونے کے بعد قانون نافذ کیا جانے کا راستہ ہموار ہو جائے گا شہریت ترمیم قانون نافذ ہونے کے بعد اصولوں کے تحت اہل لوگوں کو ہندوستانی شہریت بھی دی جا سکے گی انہوں نے کہا کہ چار سال سے زیادہ کی تاخیر کے بعد سی اے اے کے نفاظ کے لیے اصول ضروری ہے کیا اس قانون کے اصول اپریل میں ماہ میں ہونے والے لوگ سوہ انتخاب کے اعلان سے پہلے نوٹفائی ہو جائیں گے اس سوال پر سینئر افسار نے کہا کہ ہاں انتخاب کے اعلان سے کافی پہلے اصول جاری کر دیا جائیں گے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پارلیمانی دستور العمل کے مطابق کسی بھی قانون کے اصول صدر جمہوریہ کی منظوری کے چھ ماہ کے اندر تیار ہو جانا چاہیے ایسا نہ ہونے پر لوگ سبا اور رج سبا میں ماتحت آئینی کمیٹیوں سے مزید وقت مانگنے کی بھی سہلت ہے اصول بنانے کے لیے دوہزار بیس کے بعد وزارت داخلہ مستقل وقفہ پر کئی پارلیمانی کمیٹیوں سے ایکسٹینشن لیتا رہا ہے پارلیمان کے دونوں آئیوانوں سے بل پاس ہونے کے بعد دسمبر دوہزار انیس میں شہریت ترمیمی قانون کو صدر جمہوریہ کی منظوری ملی تھی اس قانون کے خلاف ملک کے بہت حصوں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے احتجاج اور پولیس کارلوائیوں کے دوران سو سے زائد لوگوں کی موت بھی ہو گئی تھی اب اسی زمین میں والا انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربر آسد الدین ویسی صاحب نے سی اے اے سے متعلق بڑا بیان دیا ہے ویسی صاحب نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون آئین مخالف ہے اور یہ قانون کی خلاف ارضی کرتا ہے شہریت ترمیمی قانون مذہب کی بنیاد پر بنا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے سربر آسد الدین ویسی صاحب نے کہا کہ موڈی حکومت کو بتانا چاہیے کہ ان کی اس مل سے متعلق کیا پالیسی ہے ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و سلام